اسلام علیکم ناظرین، زاہد حسین چھیپا حاضر خدمت ہے یہاں شدید سردی ہے اور اس وقت میں ٹھٹر دے ہوئے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن ایک شاندار خبر کے ساتھ میں آج آپ کے پاس موجود ہوں ہم ساڑھے تین سال سے ریسرچ کر رہے تھے کہ اسلام 360 میں کچھ اس طرح کا فیچر لائے جائے کہ جس سے آپ اردو کے ذریعے عربک کے مختلف الفاظ قرآن مجید کے سیکھ سکیں جیسے قرآن مجید کے قائد ہے کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا ہے اب ہم کیا کریں گے جب آپ یہ ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو اونٹ کو ہم انڈر لائن کر دیں گے آپ جیسے ہی اونٹ پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ قرآن مجید میں اونٹ کے لیے تیرہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ابل اس اونٹ کو کہتے ہیں جو کہ نر ہو یا مادہ یہ کومن بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اگر چار سال کا اونٹ ہو وہ نر ہو یا مادہ اس کے لیے قرآن میں ورڈ استعمال ہوا ہے بئیر اگر یہ پانچ سال کا نر ہونٹ ہو تو قرآن نے اس کے لیے ورڈ استعمال کیا ہے جمل جب یہ اونٹ نہیں ہو تو ورڈ استعمال کیا ہے ناکا جب یہ دس مہینے کی پریگنٹ اونٹ نہیں ہو تو ورڈ استعمال کیا ہے اشار اور اگر یہ کافلے میں ہو اونٹ تو اس کا ورڈ قرآن میں استعمال ہوا ہے رقاب یہ سارے چیزیں آپ کو ایک ساتھ نظر آ جائیں گے آپ اس کے ڈیٹیل پڑھنا چاہیں وہ بھی اس کو آپ کو مل جائے گا اور اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمل کی آیات قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں جسٹ آپ کلک کیجئے ساری جمل کی آیات آپ کو ایک ساتھ ہی لاکر دکھا دے گا اسی طریقے سے زمین کا لفظ زمین کے لیے قرآن مجید نے بائیس الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بائیس الفاظ یعنی چٹیل زمین کے لیے ورڈ استعمال ہوا ہے جرس اگر یہ زمین نرم ہو تو ورڈ استعمال ہوا ہے سہول اس طریقے سے مختلف یہ ساری آیات جہاں جہاں موجود ہیں یہ آپ کو ایک سنگل کلک پر مل جائیں گی تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس فیچر کو اسلام 360 میں آپ کہاں سے اور کیسے ایکسس کر سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ القرآن پر کلک کریں میں نے یہ سورہ انام لے لی سورہ انام میں درہ دیکھئے کہ آپ کے پاس آیت کے ساتھ کچھ ورڈز ایسے ہیں جو کہ بلو کلر سے ہائلائٹ ہو کر نظر آ رہے ہیں جیسے زمین کا ورڈ ہے میں نے زمین کے ورڈ پر جیسے کلک کیا وہ مجھے بتایا کہ قرآن مجید میں بائیس الفاظ ہیں جو کہ زمین کے لیے استعمال کر گئے جیسے پہلے لفظے بر برمانی زمین کا وہ حصہ جو خوشک ہوتا ہے یہ اس کی دیفنیشن آ رہی ہے آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بر کے متعلق کتنی آیات ہیں لیفٹ ہنڈ سائٹ پر دیکھیں یہ میں ٹویلو آیا تو یہ میں ٹویلو آیا پہ کلک کرتا ہوں ذرا دیکھیں وہ ساری آیت آپ کے سامنے آ جائیں گے اس طریقے سے الگ الگ معنی اوپر ہی دیکھیں یہاں لکھا ہوا ڈیٹیل میں ڈیٹیل پہ کلک کرتا ہوں اس کی پوری پوری ڈیفنیشن پوری پوری ڈیٹیل اس کی یہ دیکھیں ساری ڈیٹیل اس کے معنی میں کیا کیا چیزیں کیا کیا سب آپ کو ایک جگہ پر مل جائے گا آپ نے چاہا کہ نہیں یار میں تو کچھ قرآن مجید کے ورڈ ہیں تو یہ آخر میں دیکھیں اس میں اردو مہتراد افاد اس میں میں نے کلک کیا یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ الفابیٹس آگئے میں نے کہا جی علف سر ڈیفرنٹ الفاظ آگئے آپ کے پاس میں نے کہا جی سب سے آخر میں دیکھے لکھا ہوا اونٹ اونٹ کے لیے قرآن مجید میں کیا کیا لفظ استعمال ہوئے ہیں کلک کیا کہتا ہے تیرہ ورڈ استعمال ہوئے ہیں ابل ابل اس اونٹ کو کہتے ہیں جو اونٹ جو اکیلا ہوتا ہے ہر قسم کے جنس کے لیے اونٹ نرو مادہ بئیر اس اونٹ کو کہتے ہیں جو چار سال کا ہوتا ہے جمل اس اونٹ کو کہتے ہیں یہ قرآن کی ساری آیتیں پانچ سال کا جو اونٹ ہوتا ہے اس کو جمل کہتے ہیں ہیم پیاسا اونٹ کو کہتے ہیں رکاب جو کافلے کے اندر اونٹ ہوتا ہے سواری والا اس پر کلک کریں یہ ساری آیتیں رکاب کے متعلق قرآن مجید کی تو اس طریقے سے ہم نے یہ اسلام 360 کے اندر ایک اور بہت زبردست فیچر شامل کیا ہے اردو مترادفات کا آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی کے ساتھ آپ اتنی زبردست قسم کی نالج حاصل کر سکتے ہیں اسلام 360 سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولئے گا کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے اور ہمارے یہ کام کرنے سے انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے لئے یہ نجات کا باعث بن جائے اس سردی کے اندر میں اب آپ سے لوں گا اجازت اس اپنے پن اور امید کے ساتھ کہ اسلام 360 کو نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ دوستوں تک بھی اس کو پھیلائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ